موسیقی کراچی بھر سے برساتی پانی کی نکاسی کی ہدایت کر دی زمنی انتخاب حقیقی ازادی کے لیے جہاد ہے عمران خان نے کہا ہمیں مل کر دھانلی کو شکست دینی ہے اور انشاءاللہ ملک کو حقیقی طور پر ازاد کرنا ہے سترہ جولائی کو سیاست کی تاریخ میں گھمسان کی جنگ ہوگی شیخ رشید نے کہا ہے کہ امپورٹڈ حکومت کا مقصد پینتالیس دن میں معلوم ہو جائے گا حالات کو سری لنکا کی طرف نہیں جانا چاہیے عید کا ملنا ملانا رنگ لے آیا کرونا کیسز کی شرح پانچ فیصد ہو گئی عید کے دوران کراچی میں کرونا کی شرح میں غیر معمولی اضافہ ہوا کرونا وائرس کے سو مریضوں کی حالت تشریش ناکھ ہیں مالکان کے تشدد سے بارہ سالہ گھریل ملازم جا بہاگ دوسرا زخمی ملزمان گرفتار چائلڈ پروٹیکشن بیوروں نے ملازم بچے کی ہلاکت پر نوٹس لے لیا پھر لائنز آپ نے جانی ہے اور اب خبری تفسیر کے ساتھ پونے دو کروڑ کی عبادی پر مجھتے ہیں کراچی میٹرپولٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت لیکن فیزیو تھیرپی سینٹر نیاب ہے الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جہور میں سبیداز فیزیو تھیرپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسی نیٹورک ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تین این ٹی وی واج اسلامی فانس ٹی وی آن مندی تو فرائیڈے ون پی ایم سبیسن کے دارالحکومت کناچی میں موصلہ دھار بارشوں سے ائرپورٹ بھی متاثر ہوا ہے بارشوں سے سیول ایوییشن کے تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں سی اے اے کی جانب سے جاری کردہ نوٹس ٹو ائرمین میں کہا گیا ہے کہ بارش سے ائرپورٹ کے رنوے ٹو فائف آر کی لائٹیں خراب ہوئی ہیں نوٹم کے مطابق لائٹس بارشوں کے دوران شارٹ سرکٹ کی وجہ سے خراب ہوئیں محکمہ موسمیات نے سن میں ایک اور مضبوط مونسون سسٹم کی ایڈوائزری جاری کر دی محکمہ موسمیات کے مطابق چودہ جولائی سے مونسون کا ایک کم دباؤ سن میں داخل ہو سکتا ہے جو اٹھارہ جولائی تک اثر انداز رہے گا اس سسٹم کے زیر اثر گرت چمک کے ساتھ کہیں تیز اور کہیں موصلہ دھار بارش ہو سکتی ہے محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ ہیدر آباد اور سن کے دیگر ازنا میں بھی اٹھارہ جولائی تک بارشیں ہو سکتی ہیں تیز بارشوں کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں مکم کے رہنما وصیم اختر کہتے ہیں کہ بارش کے بعد کراچی کی بدحالی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں بارشوں کی پیش ہوئی کہ باوجود سن حکومت نے پلاننگ کیوں نہیں کی عوام پوچھ رہے ہیں ان کا دیا ہوا ٹیکس کہاں جاتا ہے وزیرالہ سن سید مراد علی شاہ کی صدارت میں بارش کے بعد کراچی کی موجودہ صورتحال پر اجلاس ہوا وارٹر بورٹ کو کراچی بھر سے برساتی پانی کی نکاسی کی ہدایت کر دی وزیرالہ سن سید مراد علی شاہ کی صدارت میں بارش کے بعد کراچی کی موجودہ صورتحال پر اجلاس ہوا چیف سیکریٹری نے شہر کی موجودہ صورتحال کے بارے میں بتایا کہ ٹاور، میمن مسجد، کیمسی بیڈنگ اور کچھ دیگر علاقوں میں پانی موجود ہے وزیرالہ سن سید مراد علی شاہ نے وارٹر بورٹ کو ہدایت کی ہے کہ پانی کی نکاسی کو یقینی بنائیں چیف سیکریٹری نے وزیرالہ سن کو آگاہ کیا کہ کورنگی کاؤزوے کے بند ہونے کے باعث ٹرافک کے لیے مستا بنا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ جب تک کورنگی کاؤزوے پر کام مکمل ہو ٹرافک کو منیج کیا جائے مراد علی شاہ نے مزید کہا کہ شہر میں جہاں بھی سڑکوں کی مرمت ہونی ہے اور ہی طور پر کام شروع کریں انہوں نے ہدایت جاری کی کہ چھوٹے پمپوں کے ذریعے گنیوں سے پانی کی نکاسی کریں اور یہ کام آج ہی شروع کریں چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ زمنی انتخاب حقیقی ازادی کے لیے جہاد ہے ہمیں ملکہ دھانی کو شکست دینی ہے اور انشاءاللہ ملک کو حقیقی طور پر ازاد کرنا ہے مزید احوال اس سپورٹ میں اپنے ویڈیو پیغام میں سابق وزیر آزم اور چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ نوجوانوں کے لیے خاص پیغام دینا چاہتا ہوں سترہ جولائی کو بیس حلقوں میں زمنی انتخاب حقیقی ازادی کے لیے جہاد ہے ملک پر بیرونی سازش کے تحت چوروں کو مسلط کیا گیا چوروں نے اقتدار میں آ کر اپنی چوری بچانے کے لیے گیارہ سو عرب کا ڈاکہ مارا عمران خان نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت نے ملک کو مہنگائی کی دلدل میں دھکیل دیا اور معیشت تباہ کر دی سب نوجوانوں کو خود بھی نکلنا ہے اور عام عوام کو بھی نکالنا ہے یہ جوڑ صرف ایک طرح الیکشن جیت سکتے ہیں اور وہ دھاندی ہے انہوں نے مزید کہا ہمیں مل کر دھاندی کو شکست دینی ہے اور انشاءاللہ ملک کو حقیقی طور پر آزاد کرانا ہے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ سترہ جولائی سیاسی گھنسان کی جنگ کا دن ہے دھانلی ہوئی تو سیاسی آگ پورے ملک میں پھیل جائے گی مزید احوال اس ریپورٹ میں لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ زمنی الیکشن شفاف کرانے ہوں گے تاکہ لوگوں کو سیاست کا رخ سمجھا سکے ورنہ مول سری لنکا بن جائے گا کیونکہ ہوائی فیضائی خلائی مداخلت کی جھڑ لو فیرہ تو لاہور کی آبادی سری لنکا سے زیادہ ہے انہوں نے کہا کہ آئندہ پینتالیز زن اہم ہیں الیکشن اکتوبر میں ہی ہو جائیں گے آج بھی کہتا ہوں شریف خاندان ایک پیچ پر نہیں زرداری نے مسلم دیگ نون کو مروا دیا ہے پی پی مزے کر رہی ہے دفاع نہیں کر رہی سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ سترہ جولائی کو سیاست کی تاریخ میں گھمسان کی جنگ ہوگی شریف خاندان ایک پیچ پر نہیں مولانا فضل رحمان دو کنکریاں پاکستان لے آئیں ادھر بھی دو شیطان ہیں عید کا ملنا ملانا رنگ لے آیا کرونا کیسز کی شرح پانچ فیصد ہو گئی عید کے دوران کراچی میں کرونا کی شرح میں غیر معمولی اضافہ ہوا کرونا وائرس کے سو مریضوں کی حالت تشویشناک ہے مربھر میں عید الازہ کی سرگرمیوں اور دعوتوں کے بعد کرونا وائرس کیسز کی شرح پانچ فیصد پر پہنچ گئی نیشنل انسیٹیوٹ آف ہیلتھ کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے ایک مریض چابہ ہوا جبکہ ملک بھر میں کرونا وائرس کے مزید دو سو پچپن نئے کیسز رپورٹ ہوئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں چار ہزار چھ سو چوہتر ٹیسٹ کیے گئے مضبط کیسز کی شرح پانچ اشاریہ چار چھ پیصد ہو گئی کرونا کے سب سے زیادہ مضبط کیسز کراچی سے رپورٹ ہوئے جن کی تعداد ایک سو اکسٹ تھی جبکہ دیگر شہروں میں لاہور سے انتالیس اسلام آباد سے چودہ پشاور سے ساتھ جبکہ حیدراباد سے تین افراد میں کوویڈ پایا گیا ملکان کے تشدد سے بارہ سالہ گھریل ملازم جا بہا دوسرا زخمی ملزمان گریفتار چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے ملازم بچے کی ہلاکت پر نوٹس لے لیا لاہور کے علاقے ڈیفنس میں کراچی کے رہیشی دو کمسن بھائی ایک سال سے نصراللہ نامی شہری کے گھر کام کر رہے تھے بارہ سالہ کامران اور چھ سالہ رزوان پر اہل خانہ کی جانب سے تشدد کیا گیا دونوں بچوں کی حالت غیر ہونے پر ملزمان انہیں نجی اسپتال لے کر گئے اسپتال کے عملے نے بچوں کی حالت دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی پولیس نے کمسن بھائیوں پر تشدد کے الزام میں نصراللہ اور دو خواتین سمیت پانچ افراد کو گرفتار کر لیا گرفتار ہونے والوں میں نصراللہ کی بیوی شبانہ بہو ہنہ اور بیٹے محمود اور ابو الحسن شامل ہیں مرنے والے بچے کامران کی لاش کو پوسٹ مانٹم کے لیے بھیجوا دیا گیا پولیس کے مطابق ملزمان نے بچوں کو فریڈ سے اشیاء کھانے پر تشدد کا نشانہ بنایا چئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے ہلاکت کا نوٹس لیا گیا ہے چئر پرسن سارا احمد کا کہنا ہے کہ پولیس کو ملزمان کو سخت سزا دلوانی کی ہدایت کی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی